ٹیکنالوجی کا بہت بسترت طریقے سے ہم الیکشنز میں استعمال کرنے جا رہے ہیں ہر پک شمارہ ٹیکنالوجی پر ہے اور اس کا کارن یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز جو کرتے ہیں چناؤ آئیوگ میں وہ سب سے پہلے ٹیکنالوجی کے مادیان سے سب کو بتانا چاہتے ہیں یہ کرنے ہیں ڈسکلوزر 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 یعنی پار درشیتہ سب سے زیادے ہونی چاہیے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی سب کی سکروٹنی میں ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں تو ادھیکانش چیزیں ہر پروسس کی وہ ڈسپلے ہوتی ہیں ہمارے ویب سائٹ پر اور اس کی سب کی کوپی جہاں تک ہے جس پروسس کی بھی چاہے مشین کا رینڈمائیزیشن ہو چاہے بوٹر لسٹ بننے کا کام ہو بوتس بننے کا کام ہو سب پولٹیکل پارٹیز کو اس کی پرتی دے کر اس کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے تو تین اپلیکیشنز ہیں جس کے بارے میں میں خاص طور سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ان کو تھوڑا ایمپلیفائی کریے پروپگیٹ کریے ہم پرلومن مکت چناؤ چاہتے ہیں پورے دیش میں ابھی گیارے چناؤ پچھلے جو ہوئے ہیں لگاتار ان میں ہنسا یا ریپول کہ کوئی گھٹنا ہی نہیں گھٹی ہے تو ہم ایک بہت کلین سلیٹ پر دوہزار چوبیس میں نقش پکش کرنے کے اس میں جا رہے ہیں سی بی جی لیک اپ ہے جس میں کوئی بھی مدداتا کسی بھی اسطحان سے ایک شکایت کر سکتا ہے کوئی ٹیکسٹ لکھ کے ہمیں میسیس کر دے اس اپ پر فوٹو کھیچ کے میپ کر دے کہیں گلتی ہو رہی ہے کیمپیننگ گلت ہو رہی ہے کوئی گلت شراب بٹ رہی ہے کوئی پیسے بٹ رہے ہیں کوئی فری بیز بٹ رہی ہیں تو اس کو نام اور پتہ لکھنے کی بھی جرورت نہیں ہے اس کا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ دیکھ کے ہم خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے کہاں سے چکایت کی ہے اب بوت کے دو کلومیٹر کے اندر میں ہم بوت پر کہیں نہ کہیں سے بوٹر کو سویدہ دیتے ہیں تو ہماری جو بہن ہے سیکٹر مجسٹریٹ کی وہ بہت نزدیک میں ہے within hundred minutes وہ ٹیم وہاں پہنچے گی اس کی جانچ کرے گی اور جانچ کرنے کے بعد اس کا جواب بھی ہم اس پہ لکھیں گے اس کا بہت اپیوگ ہوا ہے جو یہ ہم نے اتنے سیجرز بڑھائیں ہیں جو کیش کو روکا ہے فری بیز کو روکا ہے شراب کو روکا ہے اس میں ناغلی کو کا بھی بہت بڑا سہے ہو گئے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں گے اور اتر پردیش کے ناغلیق بھی نشپکش چناؤ کرانے میں ویجیلنٹ رہیں گے جا گروپ بنیں گے ہمیں سبیدہ دیں گے بوٹر ہیلپ لائن ایک دوسرا ایپ پہ جس پر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا بوت کہاں پر ہے آپ کا نمبر کتنا ہے ساتھی میں ایک آپ اپنا اگر اپک اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ای اپک اگر آپ کا موبائل نمبر بوٹر لسٹ میں سیڈیڈ ہے ایک تیسرا ایپ اسی طریقے سے ہے نو یور کینڈیڈیٹ یعنی آپ کا پرتیاشی کون ہے اس کا کوئی کرمینل بیک گراؤن تو نہیں ہے اگر ہے تو کس دھارہ میں ہے کیا انہوں نے کرائم کیا ہے یہ بوٹر کو پتہ لگنا چاہیے ان کے کیا آسٹس ہیں کیا لائیبلیٹیز ہیں کیا ایفی ڈیبیٹ انہوں نے فائل کیا ہے یہ سب بوٹر کو جاننے کا عدھکار ہے تو جیسے کینڈیڈیٹ کو یہ عدھکار ہے کہ وہ بوٹر کو بتائے میں کیا کروں گا تو بوٹر کو بھی یہ جاننے کا عدھکار ہے کہ جرہ دیکھ لوں پیچھے جا کے ان کا بیک گراؤن کیا یہ کیا کریں گے میں اپنا ایک نڈیڈیڈیڈیٹ ایپ ہے اس میں ان کی فوٹو ان کی ایفی ڈیبیٹس ان کی سب چیز دکھائی دیں گی اور جن کا بھی کرمینل بیک گراؤن ہے ان کو تین بار نیوز پیپر میں پرکاشت بھی کرنا پڑے گا کہ میرا یہ کرمینل بیک گراؤن ہے اور پارٹی کو بھی جس نے انہیں کھڑا کیا ہے اس کو بھی لکھ کے دینا پڑے گا پیپر میں پرکاشت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس کو چنا انہیں کیوں وہاں کوئی دوسرے کنڈیڈیڈ بینا کرمینل بیک گراؤن کے نہیں مل پائے ایتی بڑی کونسٹوئنسی اگر لوبن مک چناؤ کرانے کے لیے ہم نے ساری سینٹرل گورنمنٹ کی جتنی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انکم ٹیکس کسٹرم ایکسائز بی ایس ایف نارکو ٹیکس ریلویز سب سے بیٹک کی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی ڈی ایم اور اسپیز کے علاوہ جتنے بھی پدادیکاری ہیں ایکسائز کے مائنز کے جس جب وہ بھی بی بھاگ میں دیکھتے ہیں انہوں سب سے کمبائنڈ بیٹک کی ان کو یہ سپس ندیش دیئے گئے ہیں کی کیا کیا ندیش دیئے گئے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتر پردیش کی تیس جلوں کی سیما نو راجیوں سے لگتی ہے ان سب پر چیک پوست بنائی جائیں گے سات جلیں ایسے ہیں جن کی انترہستی سیما ہے جو نیپال سے ہے اس پر بھی بہت سکت جانچ کی پرکریہ رہے گی کیونکہ وہاں سے پورے راج پورے راج کے علاوہ پورے دیش میں بھی کوئی ایسی چیز کا آنا جانا نہ ہو اس پر بہت دھیان رہے گا سکت اس میں کمبائنڈ ٹیمز جو پولیس کی ایسے سیس بی کی اور ایکسائز کی فوریسٹ کی باقی جتنی سینٹرل ایجنسیز سب کی مل کے کارے کریں گے انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہا گیا ہے کی ڈرکس کے لیکر کے کیش کے فری بیز کے چیز پر پورا کا پورا دھیان رکھیں ابھی سے اگر جی ایسٹی ڈیپارٹمنٹ ہے تو وہ ایوے بل کو دیکھیں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ہے تو وہ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے کون لوگ کیش کو سرکولیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ راجے میں بھی روکیں اور راجے سے باہر چونکہ پورے دیش میں چناؤ ہے وہاں بھی روک کے رکھیں جتنے ایئرپورٹس ہیں ان پر ایئرپورٹس اور ہیلیپیٹس ایسے بھی ہیں جہاں کومرشیل فلائٹس نہیں آتی ہیں جہاں پر صرف چارٹرڈ فلائٹس آتی ہیں یا ہیلیکاپٹرس آتے ہیں وہاں بھی جتنے بھی ڈسٹرگ مجیسٹریٹس اور ریسپیز ہیں ان کو گائیڈ لائنز اسپس دی گئی ہیں کہ ان پر بھی ایئرپورٹس کو چھوڑ کے پوری کے پوری چیکی ہونی چاہیے تاکہ ایسا سادھا نہ بنے جو جمین سے نہیں آ پایا وہ ہوای مارک سے آنے کا بیوستہ چالو ہو جائے بہت جگہوں میں ویلٹ کے مادہیم سے ڈیجیٹل ٹانجیکشن کر کے بھی بوٹرس کو لبھانی کی پرکریا کہیں کی شروع ہوئی ہے تو سبھی بینکرز کو کہا گیا ہے کہ اس پر سکت دھیان رکھیں اگر کسی ایک 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 آکاؤنٹ سے یہ سب کو آپ کے مادہیم سے میں بتا بھی رہا ہوں کہ جو وہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے وہ ایسا نہ کریں کریں گے تو بہت سکتی سے کاریوائی ہوگی ربی آئی کو اور بینکز کو کہا گیا ہے کہ جو کیش لے کے جاتی ہیں وینس ایٹی ایمز میں بھننے کے لیے وہ رات میں شام میں پانچ چھے بجے کے بعد نہیں چلیں گی ایسا نہیں کہ امبولینسز میں اور ان وینس میں ہی چھپا کر کیش لے جانے کی بیوستہ ہو جائے تاکہ یہ تو سرکاری جگہ سے جا رہی ہیں جو ہمارے کینڈیڈیٹس نے کہا تھا پولیٹیکل پارٹیز نے کہ ان کو ڈیجیٹل ٹانجیکشن کرنے میں دکھت ہوتی ہے تو بینکوں کو تاقید کی کر دی گئی آج ان کا آنسر دے رہا ہوں کہ انہیں اپ ٹو پچاس پچاس والی چار چیک بکس جس دن وہ ایک ہر کینڈیڈیٹ کو ایک نیا ایک آنٹ کھولنا پڑتا ہے جب چناؤں میں بھاگ لیتے ہیں اسی سے خرچہ کرتے ہیں وہ اور ہماری ڈیریکشن ہے کی سارا خرچہ انہیں چیک سے کرنا ہے اور چیک ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹا چھوٹا خرچہ بھی ہے تو دو سو چیک کی چیک بک انہیں ایک بار میں ملے گی اور اس کے بعد اور جتنا چاہیں گے وہ پرسنلائز ہو کے ان کو مل جائے گی ایسا بیوار نہیں ہونا چاہیے جو نسب پکش نہیں ہے جو ڈی ایم اور ایس پی کے نیچے کے جو پدادی کاری ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں یہ کرنے کی جمعیداری ان کی ہے ہم ڈی ایم اور ایس پی کو جمعیدار ٹھہرائیں گے اگر اس کے نیچے کے پدادی کاری بھی کسی طریقے کا پکش بات کریں گے تو ای بی ایم کا مومنٹ صرف سرکاری گاڑیوں میں ہوگا یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیمانڈ اٹھائی تھی سبھی بوٹرز کو سمیہ سے پہلے چار پانچ چھے سات دن پہلے بوٹر انفرمیشن سلیپس ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گے یہ بھی ایک ریکویسٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کا نمبر یہ ہے اور آپ آئیے اور جو اس کو نہ ملے سب کو ملے گی بیسے تو جس کو نہ ملے وہ ہمارے نو یور بوٹر ہیلپ لائن پر دیکھ بھی سکتے ہیں بوٹس کو بہت اچھے طریقے سے تیاری کرنے کے لئے کہا گیا ہے خاص طور سے ان بوٹس کو جہاں پر ایک ہی لوکیشن پر پانچ سات دس سے زیادہ بوٹس ہیں سبھی جو یہ بھی مانگ تھی جب بوٹنگ ختم ہو جائے گی تو فارم سیونٹین